اس وقت میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ہاں کومن مسکنسپشنز ہیں کہ انفرٹلیٹی اصل میں ہوتی کیا ہے کب ایک کپل جو ہے وہ کس وقت وہ یہ کہے کہ ہمیں اب انفرٹلیٹی کا ایشو آ رہا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر کرن شاہد ہے میں کونسپٹ فرٹلیٹی سینٹر سے وابستہ ہوں کزشتہ تقریباً 20-22 سال سے یہ سینٹر پرت آسٹریلیا سے منسلک ہے اور یہاں پر اس کی دو برانچیں ہیں ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں اس وقت میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ہاں کومن مسکنسپشنز ہیں کہ انفرٹلیٹی اصل میں ہوتی کیا ہے کب ایک کپل جو ہے وہ کس وقت وہ یہ کہے کہ ہمیں اب انفرٹلیٹی کا ایشو آ رہا ہے جو بیسک اس میں سب سے سمپل چیز ہے کہ عورت کی عمر جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر عورت کی عمر سمجھے کہ تیس سال سے کم ہے تو وہ بارہ مہینے تک انتظار کر سکتی ہیں اگر سکسس ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ کو رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر سے اگر وہ تیس سال سے اوپر ہیں تو صرف چھ مہینے کا ٹائم دیں چھ مہینے کے بعد اگر آپ کو بیبی نہیں ہو رہا ہے پھر یہ مطلب ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے تیس سال سے اوپر چھ مہینے کا ٹائم اس لیے ہے کہ آپ کا ایگ ریزرو کم ہوتا جاتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر ملیں اتنا زیادہ آپ کا سکسس کے چانس آتا ہوتے ہیں اگر آپ کی عمر پینتیس سے عباب ہے اور چالیس ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اسی وقت آئیں اگر بیبی نہیں ہے تو آپ کوئی پھر داکٹر رائٹ نیو کیونکہ تیمیز آف تی ایسنس تو یہ باتیں بہت سمپل ہیں کلیریٹی کے ساتھ ہیں کہ آپ کی ایج ڈیپینڈنٹ ہیں فی میل کی ایج کے اوپر جب آپ نے ایک دفعہ ڈیسائٹ کر لیا کہ مجھے انفرٹلیٹی کا ایشو ہے سو پھر آپ کیسے ڈیسائٹ کریں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس سے بات کرنی ہے جی پی سے بات کرنی ہے کسی گانیکالوجس سے بات کرنی ہے کسی انڈوکرنالوجس سے بات کرنی ہے یا کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہیلتھ پریکٹیشنر ہے اس سے بات کرنی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے اپنا خود ریسرچ کریں کہ مارکٹ میں کون سے سینٹرز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں جو انفرٹلیٹی کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے جو سینٹرز ہیں وہ بڑا کنفیوزنگ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سکسیس ریٹ کے بارے میں اور دوسری جو ان کی جو آداد و شمار ہے اس کے بارے میں تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ صحیح سینٹر پہ پہنچیں تاکہ وقت نہ ضائع ہو اور آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ وقت کے اوپر سٹارٹ ہو جائے ہمارا یہ سینٹر یہ فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ فری آف کاسٹ جو آپ کی پہلی اسیسمنٹ ہے وہ بلکل فری ہے اس میں آپ اپنے شوہر کو دونوں جو کپل ہیں وہ ایک ساتھ آئیں تاکہ ڈاکٹر آپ کا اچھی طریقے سے معاینہ کر لے ٹیسٹ آپ کے اپنی پرانی ریپورٹے بھی لے آئیں اگر وہ ویلیڈ ہوئیں ورنہ یہاں پر کوئی ٹیسٹ جو اگر آپ کو ڈاکٹر کہے وہ آپ کروا لیں اور آپ اپنا اسیسمنٹ پورا فری کروائیں اور اس کے بعد آپ پھر جا کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر کس جگہ پر بہتر جو ہے وہ سہولیات مل سکتی ہیں ہمارا سینٹر جو ہے وہ فورن افیلیئیٹڈ ہے یہاں پر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ باہر کی ڈاکٹرز کے ساتھ لنکٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے لیب میں جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ باہر سے لنکٹ ہوتے ہیں سو ہماری سپرویجن جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول اور سٹینڈرڈ کے اوپر ہے اور وہ جو چیز جو کوئی جب کبھی کپلز کوئی باہر جاتا ہے اور باہر جا کے علاج کراتا ہے وہ آپ کو آپ کے دور سٹیپ کے اوپر مہیا ہے تو اس سے آپ کو یہ سکون ہونا چاہیے اور اتمنان ہونا چاہیے کہ آپ کو وہی ٹریپمنٹ جو آپ باہر جا کر اتنے پیسے فرچ کر کے کرواتے ہیں وہ آپ کو آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اپنے ملک میں مل رہی ہے میرا خیال ہے یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کسی بھی انفرٹیلٹی کے پیشنٹ کے لیے کہ وہ کب ڈاکٹر سے رجوع کرے اور وہ کہاں پر جائے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ قویشنز ہوتے ہیں اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ ریلیٹیبلی آسان ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس سے تھوڑی سی کلیریٹی آئی ہوگی کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ کب اور کس جگہ پر آئیں تھینکیو سو مچ موسیقی